السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ افیشل ہمارے آج کا عمل حاجت کے لئے ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہ ہو رہی ہو کوئی مقصد ہے جس میں کامیابی نہ ہو رہی ہو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں رکاوٹ ہے رکاوٹ دور نہیں ہو رہی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے آپ کی اس رکاوٹ کو آپ پریشانی کو اللہ رب العزت اس مسئلے کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بس یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اللہ رب العزت وہ داتا ہیں جو ہمیشہ آتا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو اور اللہ رب العزت کو بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے اللہ تو چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگیں اور میں ان کو آتا کروں اُدعونی أساجب لکم اللہ رب العزت کی طرف سے Sada ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکار ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا جو تو چاہے گا میں تجھے دوں گا اللہ تو دینا دیکھئے یہ جنت اور جنت کے خزانے اور جنت کی نعمتیں اور دنیا اور دنیا کی نعمتیں اللہ رب العزت نے کس کے لیے بنائیں اللہ رب العزت نے انسان کے لئے بنائی ہیں اور انسان کو ہی اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے لیکن اللہ رب العزت کو اپنی محبت اپنی تعالق اور اپنی نفس کی ہر خواہش کو اللہ رب العزت کے لئے قربان کر دینا یہی اصل محبت ہے اگر ہم شاہتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کا تعالق مل جائے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت مل جائے تو بہت آسان راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم سو فیصد گناہوں کو چھوڑ دیں سو فیصد گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے والا بندہ جب بھی اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں اور حاجت کے لیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ عمل کوئی بھی ہو کسی بھی مقصد کے لیے ہو اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا کبھی بھی نہ بھولئے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ یا رحمانو یا رحیمو یا حادی اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ ہیں آپ نے ان اسمائے مبارکہ کو پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیمو یا حادی ان تین اسمائے مبارکہ کو آپ نے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اس کے لئے دعا کرنی ہے اللہ رب العصد سے مانگنا ہے اور اس میں کوئی شرائط نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھنی تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر کسی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اگر نماز کے علاوہ بھی اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر یا رحمان یا رحم یا حدی کو آپ تین تیس مرتبہ پڑھیں گے تھرٹی تھری ٹائمز پڑھ کر آپ نے پھر دعا کرنی ہے یا رحمان یا رحیم یا حدی تھرٹی تھری ٹائمز تین تیس مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو جب عمل کو کریں گے تو اس عمل کو کرنے کا طریقہ وہ ذہن میں رکھئے آپ نے کرنا کیا ہے یا رحمان یا رحیم یا حدی 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 اللہ رب العزت کو پکارنا ہے اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مسئبت تکلیر پریشانی میں پکارتا ہے پھر اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے پھر آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت پریشانی کو ختم فرما دیں گے اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لئے نیکس ہم جو وظائف اپلوڈ کریں گے اس میں اسی وظیفہ کے اندر ہی آپ میرے ساتھ مل کر عمل کریں گے اور ہر نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں تو اسی ویڈیو کو پلے کر کے آپ اس عمل کو کریں گے یاد رکھئے اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلہ حل کرتے ہیں آپ اتنے پیسے دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسے لوگوں سے بلکل رابطہ نہ کیجئے اگر وظائف سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ ہمارے ورسپ نمبر پر ہم سے رابطہ کیجئے بلکل مفت چینج و لائف کورس ہم کروا رہے ہیں اس کورس کو کیجئے انشاءاللہ آپ کی سب مسئلے حل ہو جائیں گے یا ربی صلی و صلیم دائی من ابدا علی حبیبی کا خیر الخلقی کل ہمی